بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر بلی تھیلے سے باہر آتی جا رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ کے متنازہ ترین بیانات نے ایک بار نئے خدشات کو جنب دینا شروع کر دیا ہے ماہرین کے مطابق ایران ایک بار پھر انڈیا کے ٹریپ میں آنے جا رہا ہے حال ہی میں ایران کے وزیر خارجہ جواز زریف نے اچانک سے افغان تالیبان کے خلاف سنگین ترین عزامات آیت کرتے ہوئے انڈیا کی زبان بولنا شروع کر دی ہے وہ بھی ایسے وقت کے جب انڈیا پاکستان کے خلاف ویسٹن فرنڈ یعنی افغانستان کے تھرو محاص کھولنے کی کوشش کر رہا ہے آخر اندر اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے ایران نے این موقع پر رنگ بدلنا کیوں شروع کر دیا ہے انڈیا میڈلیس ممالک کے بعد ایران سے رابطے کیوں بڑھا رہا ہے افغان تالیبان کی حکومت بننے کے خدشات نے ایران اور انڈیا کو ایک جگہ پر کیوں لا کھڑا کیا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے حالات نے اپنی چادر اتارتے ہوئے کئی لوگوں کو بے نکاب بھی کرنا شروع کر دیا ہے خفیہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے خلاف ویسٹرن فرنٹ کھلوانے کے لیے افغانستان میں نیا کھیل شروع کیا جا رہا ہے اور اندرونی خلفشار اور دھرنوں سے پریشان انڈیا اب ایران کی مدد سے افغانستان میں فرقہ وارنہ فسادات کے لیے رابطے کر رہا ہے اور بدلے میں چابہر بندرگاہ پر کام کرنے کی بھی آفر کر رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے انتہائی متنازع بیانات دیتے ہوئے طالبان پر دہشتگردی کا الزام آئد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری نظر میں یہ اب بھی دہشتگرد ہیں ایران کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جبکہ یہی وزیر خارجہ جب طالبان پر دہشتگردی کا الزام لگا رہا تھا تو وہیں اس نے یہ بھی اعتراف کر ڈالا کہ ایران نے افغانستان میں فاطمیون نامی بریگیڈ تشکیل دی اور نوجوانوں کو بھرتی کر کے انہیں بشار الاسد کی حمایت میں لڑنے کے لیے شام روانہ کیا جبکہ اطلاعات کے مطابق اب انہی تربیت یافتہ جنگجیوں کو بھارت کی ایمہ پر افغانستان میں کاروائیوں کے لیے استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جس کے پیچھے انڈیا کی خفیہ حمایت حاصل ہے انڈیا کو معلوم ہے کہ ایران کی پروکسی گروپس لبنان شام اور افغانستان میں کام کرتی رہی ہیں اور انڈیا یہ بھی نہیں چاہتا کہ طالبان برسر اقتدار آئیں اور امن مذاکرات کامیاب ہوں جبکہ ایران گوادر بندرگاہ سے زیادہ خوش نہیں ہے وہ ہر صورت چابہار کو ایکٹف کرنا چاہتا ہے اور یہی پر آ کر انڈیا اور ایران کا مقصد ایک ہو جاتا ہے اسی لئے انڈیا اب ایران کو استعمال کرنا چاہتا ہے انڈیا پہلے چابہار پورٹ پر کام کرنے کے بہانے ایرانی سرزمین کو پاکستان کے خلاف یوز کرنا چاہتا ہے جبکہ افغانستان میں ایرانی پروکسی گروپ کو افغان امن معایدوں کو سبوتاج کرنے کے لئے یوز کیا جائے گا اگر ایران انڈیا کے ٹریپ میں آ جاتا ہے تو یہ ایران کی تاریخی غلطی ثابت ہوگی جبکہ ماضی میں بھی دیکھا جائے تو ایران نے اسی طرح کی غلطیاں کر کے اپنے معاملات خودی خراب کیے ہیں جیسے وہ انیس سو نوے کی دہائی میں طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کا ساتھ دیتا رہا اور اس سے قبل بھی افغانستان کے خلاف سوویت یونین کو بھی درپردہ سپورٹ کیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے اور سابق ایرانی صدر رفزن جانی نے ایک انٹرویو میں یہاں تک اعتراف کیا تھا کہ افغانستان اور عراق میں امریکی فوج کو حملوں کے لئے دعوت ایران نے دی تھی اور ان حملوں سے قبل کافی عرصے تک بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ سے خفیہ رابطے بھی چل رہے تھے اور یہی رفزن جانی تھا جس نے انیس سو چورانوے میں اوائیسی میں کشمیر کے معاملے پر انڈیا کا ساتھ دیا تھا اور ماضی میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کی خرابی کی یہی بنیادی وجہ تھی کہ ایران تو بظاہر مسلم ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب کشمیر کی یا پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کا حال ہی میں افغان طالبان کے خلاف بیان دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا اب وہ دوبارہ انڈیا کے جال میں فسنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ افغان طالبان نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ ایسے بیانات سے ایران کو نقصان پہنچے گا ایران نے یہ بیان دے کر ہماری نہیں بلکہ افغان قوم کی توہین کی ہے اور ایران کو جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا ریپورٹ کے مطابق اس بیان سے پہلے افغانستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوازر جس کا نام حمدللہ محب ہے اس نے گزشتہ دنوں ایران کا خفیہ دورہ کیا تھا جہاں اس کی ایرانی حکام کے ساتھ خفیہ میٹنگ ہوئی جس کے بعد ایران کی جانب سے طالبان مخالف بیان جاری کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ افغان امن معایدہ افغانستان اور ایران کے لیے خطرہ ہے اس بیان سے بلی پوری طرح تھیلے سے باہر آ چکی ہے کیونکہ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ افغانستان میں امن معایدہ تڑوانے کے پیچھے جہاں انڈیا کا ہاتھ ہے وہیں ایران بھی آن بورڈ ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ویسٹن فرنٹ پاکستان کے خلاف کھولا جائے جبکہ حال ہی میں ایران اور ترکی کے تعلقات میں جو کشیدگی آئے تھی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آزربائی جان کی فتح سے ترکی کا اثر و رسوخ ایران میں بڑھ سکتا ہے جبکہ اسے یہ بھی خدشہ کھائے جا رہا ہے کہ افغان تالیبان کے اقتدار میں آنے کی صورت میں ایران کا اپنا سسٹم بھی ہل سکتا ہے اور محروم طبقہ کھڑا ہو کر تالیبان طرز کا اسلامی نظام کا مطالبہ کر سکتا ہے اس لئے ایران ہمیشہ سے ہی تالیبان اور ترکی کے خلاف رہا ہے یہاں تک کہ ایران نے آزربائی جان کے خلاف جاتے ہوئے سلیوی ملک ارمینیا کو سپورٹ کرنا گوارہ کیا اور اس مسئلے پر بھی انڈیا اور ایران ایک پیج پر تھے جبکہ افغانستان کے معاملے پر بھی دونوں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اور اس پر مزید تحقیق کرنے پر یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ جتنا سمجھا جا رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے افغان تالیبان کے خلاف اچانک سے بیان نہیں دیا بلکہ اس کے پیچھے بہت سے معاملات درپردہ چل رہے تھے مثال کے طور پر چھے دن قبل یہ خبر آئی تھی کہ انڈیا چاہ بہار پورٹ پر کام تیز کرنے جا رہا ہے کیونکہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی آتے ہی ایران پر پابندیہ ختم ہونے کا امکان پیدا ہو چکا ہے جبکہ جنوری دوہزار اکیس میں انٹرنیشنل میری ٹائم سمیٹ کے موقع پر انڈیا ایران اور ازباکستان یہ تینوں مل کر چاہ بہار ڈے منانے جا رہے ہیں اور امریکہ بھی ازباکستان سے قریبی تعلقات استوار کر رہا ہے اور جس طرح انڈو پیسیفک میں چین مخالف اتحاد بنایا جا رہا ہے وہیں سینٹرل ایشیا میں ایران اور انڈیا کی مدد سے پاکستان مخالف اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی سے اصل کہانی شروع ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان سیپیک کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے جبکہ ایران نے چاہ بہار بندرگاہ انڈیا کی خدمت میں بیش کر دیا ہے اور جو بائیڈن سے اس وقت یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ ایران پر سے پابندی ختم کر دے گا اور اس طرح ان کا کام آسان ہو جائے گا لیکن حقیقت ہی ہے کہ انڈیا چاہ بہار پر کام کرنے کے بہانے گوادر کے قریب پڑاؤ ڈالنا چاہتا ہے جہاں سے وہ ایک بار پھر کلبوشن یادو ترس کا دوبارہ نیٹورک قائم کر کے بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرے گا دوسری اہم خبر یہ ہے کہ چار دسمبر کو کیسپین نیوز نے یہ خبر دی تھی کہ نو منتخب امریکی صدر کے آتے ہی انڈیا ایران سے تیل درامت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جبکہ انڈیا سے باسمتی چاولوں کی ایکسپورٹ بھی ایران کو دگنی کر دی گئی ہے اور آفیشلز کے درمیان خفیہ رابطے بھی بڑھا دیے گئے ہیں جس کے بعد وہی ایران جسے مئی 2019 میں امریکی پابندیوں کے بعد انڈیا نے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اس کا تیل تک خریدنا بند کر دیا تھا یہاں تک کہ ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مودی کی منت سماجت کی کہ بارٹر سسٹم کے تحت ایران سے تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے لیکن انڈیا نے اس کی ایک نہ سنی جس کے بعد پاکستان نے اسے تنہائی سے بچایا اور چاہ بہار پورٹ کو گوادر کے ساتھ لنگ کرنے کی آفر کی اب وہی ایران انڈیا کے ساتھ خفیہ پینگیں دوبارہ بڑھا رہا ہے حالانکہ پاکستان نے شدید پریشر کے باوجود ایران سے تعلقات قائم کیے اور کلبوشن یادو اور ازیر بلوچ کی جانب سے ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف یوز کرنے کا معاملہ بھی پاکستان نے جان بوچ کر دبایا اور کافی چیزوں سے درگزر کرتے ہوئے ایک نئے بلوک بنانے کی بات کی جہاں تک کہ ایران کی خاطر گلف کنٹریز کو نراز کیا کیونکہ گلف کنٹریز کا خیال ہے کہ پاکستان کا ترکی اور ایران کی جانب زیادہ جھکاؤ ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان شروع سے ہی مسلم ممالک میں فرقہ ورانہ جنگ ختم کروا کر سالیسی کا رول ادا کرنا چاہتا تھا اور یمن شام ایراک اور افغانستان کی جنگ ختم کروانے پر زور دیتا رہا ہے اس لئے پاکستان نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہ لینے کا اصولی فیصلہ کر رکھا ہے آج اگر افغانستان میں امن کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہیں جبکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن آئے اور اس کے لئے وہ ایران کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتا ہے جس طرح کچھ گلف کنٹریز اسرائیل کے ٹریپ میں آتے جا رہے ہیں وہیں ایران کو بھی انڈیا اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کا افغان طالبان کے خلاف حالیہ بیان ایران کو مزید تنہائی کی جانب لے جا سکتا ہے اس لئے ایران کے پاس اس وقت سوائے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعاون کرنے کے کوئی آپشن نہیں ہے اسے ایران جتنا جل سمجھ جائے یہ اس کے لئے بہتر ہوگا ورنہ اس غلطی کو صدارنے کا موقع شاید تاریخ نہ دے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد و نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ